ایک قویسن یہ کیا تھا کہ دکان پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اریجنل چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوپی بکتی ہے اس میں پرفیوم بھی ہیں میک اپ کا سامان بھی ہے تو اس کو بیچنا کیسا ہے اور کیا اگر ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بھئی یہ اصل چیز نہیں ہے یہ نقلی بنی ہوئی ہے تو پھر ہمارے لئے اس کو بیچتے ہیں کیا شرعی حیثیت ہوگی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ملکی قانون کے تحت آئے اور اس پہ ممنوع کا اطلاق ہوتا ہو یعنی یہ چیز آپ نہیں کام نہیں کر سکتے ایسا معاملہ نہیں کر سکتے اور کریں گے تو آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے جرمانہ ہو سکتا ہے یعنی نافرمانی کی صورت میں ایک مسلمان کا اپنے آپ کو زلط پر پیش کرنا لازم آ سکتا ہے ایسا کام کرنا منع ہوتا ہے لہذا چونکہ ہمارے ملکی قانون کے اعتبار سے آپ جالی چیزیں نقلی پروڈیکٹ نہیں بیٹھ سکتے ہیں باقیدہ رائٹس ریزرڈ ہوتے ہیں ایسی کمپنیوں کے لہذا آپ نے دیکھا ہوگا چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں دکان والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کارخانے سیل کر دیا جاتے ہیں تو ایسا اس کو بیچنا ہی گناہ ہے ایک بات صورتحال تو یہ ہے یعنی بیچنا گناہ ہے دوسری صورتحال یہ ہے جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیچنا تو گناہ تھا لیکن بتا دیا کہ یہ کوپی بنی ہوئے ارجنل نہیں ہے اور پھر اس کے پیسے لیے تو یہ پیسہ حلال ہے یا نہیں یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں ایک تو یہ بیچنے کا فیل غیر قانونی ہے گناہ ہے لیکن اگر میں ایک چیز بیچتا ہوں کم از کم وہ مال تو ہے ویسی کوالٹی کا نہیں ہے جیسے ارجنل ہوتا ہے لیکن ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسی صورت میں وہ پیسہ آپ کے لئے طیب اور حلال ہوگا اگرچہ یہ بیچنا غیر قانونی کام کرنا پھر بھی گناہ ہوگا اس غیر قانونی کام کی وجہ سے اس چیز جو ایک فی نفسی تو جائز چیز ہے جیسے پورڈر آپ بیچ رہے ہیں پورڈر میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن کوپی کرنے کے اندر مسئلہ تھا کوپی کرنا گناہ پورڈر تو ویسی بھی اگر آپ اپنے نام سے بیچتے تو بیچنا جائز تھا تو اس کا جو آمد نہیں ہوگی وہ طیب اور حلال ہوگی ایک تیسری صورت بھی بن سکتی ہے کہ آپ نے نقلی چیز بنائی اور اس کو بتا کے چاہے بیچ رہے ہوں لیکن اس میں میٹریل اتنا ناقص ہے کہ کوئی استعمال کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا گندی چیز ڈلی ہوئی ہے ایسا گندہ کوئی سابون بنایا ایسا گندہ پرفیوم کے لگائیں گے تو کپڑے خراب کر دے گا جلد کو نقصان ہو جائے گا یعنی تھرڈ کلاس قسم کی چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں ایسی صورت میں تو بیچنا بھی حرام تھا اور ایسے تھرڈ کلاس چیز کو بیچ کے جو سرمایہ حاصل کریں گے وہ سرمایہ بھی بالکل حرام ہوگا غلط ہوگا اس لیے اشتناب کرنے میں یہ آفیت ہے ایسا نہ کریں صحیح چیز بیچیں ورنہ کوئی اپنے نام سے کچھ چیز بنا لیں اس کو بیچیں اللہ تعالیٰ برکت دے گا